کہ کانگریس اپنے یوبراج کو بار بار لانچنگ پیڈ پر لے جاتا ہے۔ لانچ ہی نہیں ہوتا۔ لانچ ہوتا ہی نہیں، پھس ہو کر کے گر جاتا۔ اب یہ ہریانہ کے چناو کو پہلے ہڈا کے ماتھے پھینکنے کی کوشش کی کہ میرے یوبراج کا اس میں کہیں نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، ہریانہ کی جنتہ نے انہیں نکارا یہ کاٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتا ہے۔ ایک بار ٹھیک ہی کسی نے کہا، وہ جو سمبیدھان لے کے چلتے ہیں، سمبیدھان کا فولڈر تو ان کے پاس ہے، اندر ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب فولڈریں دکھا کر کے لوگوں کو بھڑپ پھیلا رہے ہیں۔ اگر ان کو اس بار کاٹ کی ہانڈی جل گئی تو دکھ کیوں ہو رہا ہے۔ اب یہ ٹھیکڑا پھول رہے ہیں، الیکشن کمیشن، تو کبھی ہڈا کبھی ٹڈڈا اس پر ٹھیک رہے ہیں۔ اور کشمیر میں کہا، میری جیت ہوئی، ارے کہاں جیت ہوئی؟ تین درجن سے اوپر چار درجن چناؤ لڑے چار درجن سیٹ پہ۔ اور جیتے کتنا چھوگو، بی جے پی تو ایسا کشمیر میں موہیں بھاڑ گرایا ہے۔ ان کی ساری جو کڑکی طرح کر رہے تھے جو کڑکی طرح سب ختم ہو گیا۔ اور یہ کہتے ہیں، اوپر چھپ آرکانے کے لیے کسی کے نام پہ دیں گے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں۔ دیش کے اندر جو درگھٹنائیں ہو رہی تھی وہ درگھٹنائیں ہو نہیں رہی تھی بلکہ کربایا جا رہا تھا اور لگ بھگ جانچ میں ہمیں جانچ ریپورٹ تو نہیں ملا ہے لیکن جو مجھے معلوم ہوا ہے اس میں ایک سمدائی کے لوگ کہیں پہ پتھل کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ کہیں پہ کہیں نہ کہیں ایک ساجی سے ہی نجر آیا بنگال میں سرکار نام کی کوئی چیز نہیں ہے تانہ ساہوں کی سرکار میں تو سرو سے کہتا ہوں کہ بنگال کی سرکار کم جونگ کی سرکار ہے جو اس کے خلاب بولے گا ڈاکٹر بولے کرمچاری بولے جنتہ بولے پولٹیکل پارٹی کے لوگ بولے کوئی جیت جائے تو اس کی سرٹیفیکیٹ نہیں پنچائتوں میں جیت جائے تو اس کے لاسٹنگ جائیں گے یہ ممتہ بنرجی کی تھیوری ہے اور ممتہ بنرجی بنگال کو بنگلہ دیس بنانا چاہ رہے بنا چکی ہے بنانا کی اچارے بنا دی ہے اور لوگ اب وہاں سے بھاگنا سرو کر دیا اچھا میں پوچھتا ہوں کیوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے اسی بیہار میں پرشان کشور جی نے نکالا اپنی یاترہ تو کنہی کو پیٹ میں درد نہیں ہوا تیجسوی ایک چرن نکالے جادہ مسلم کو ایک کرنے کے لیے بوٹ بٹوڑنے کے لیے ان کو مکہ منتری بننے کے خواب میں تو کوئی پیٹ میں درد ہمیں نہیں ہوا ہم تو بوٹ کے لیے نہیں ہم تو ہندووں کی کوئی ایک کرنے کے لیے نکل رہے ہیں بنگلہ دیش کی گھٹنا جو لوگ کہتے تھے کہ بھارت میں بھی ہوگا اس سے بچنے کے لیے اپنی آتنے سرکچا کے لیے وہی تو لالو جی ایران کے امام کی طرح پورا ڈریس بنا لے نکل کر لے اب وہ درگاہ پر جائیں پھلواری شریف تب کوئی کچھ نہ بولی ہم اگر جا رہے ہیں تو پیٹ میں درد انہی سے پوچھئے میں نکالوں گا نکالوں گا نکالوں گا اب ہندو جگ چکے ہیں ہندووں کو سنگٹھت کرنا اگر ہندو سنگٹھت نہیں ہوا بٹے گا تو کٹے گا یہ کہنے جا رہا ہوں جیران سنگ کو فائر برانڈ لیڈر بولا جاتا ہے پتہ نہیں میں تو ایک سادھرن بیکتی ہوں میں نے آج تک نہ کہیں آگ لگایا نہ میرے کارن کہیں سماجک بدویس پیدا ہوئے آپ کو کرتے ہوئے نہیں لگتا کہ آپ پارلیمنٹ میں جب گھر سے نکلتا ہوں باہر ایک مہاکال کا کیپ ہے مجھے وہ پہن کے نکلتا ہوں اکنہ کو کوئی پرابلم ہے تو میں کیا کروں میں دھرم تو نہیں بدل سکتا میں سب کچھ چھوڑ سکتا دھرم تو نہیں چھوڑ سکتا میں پہلے پیدا لیا ہندو میں مروں گا ہندو میں بیچ میں لیا ہوں دیا ہوں رہا ہوں نہیں رہا ہوں جو ساری گھٹ میں ہے چاہے بینگول کو دیکھ لیے جیسے دین جیسی ہوتا ہے راہل گاندھی سیلنٹ ہو جاتے ہیں ہاں راہل گاندھی کی جوان کبھی نہیں کھلے گی وہ تو بوٹ بینگ کی راجنیت کرتے ہیں بھارت میں ہندووں کو تباہ اور برباد ہونا چاہے دیکھتے ہیں وہ بھارت میں گریہ جدھ کروانا چاہتے ہیں یہی ان کا پورا مقصد ہے ایک وہ اوپر کا کھولی لے لیا ہے سنبیدھان بھی تر ان کو گیان نہیں ہے بابا شاہب امبید کر کس کا سنبیدھان والی وہ کتاب نہیں ہے پھولڈر بھی نہیں